دریا آٹھ ریکارڈ کی گئی ہے یلزلزلہ ترکی کی شہر نوردگی سے تیس کلومیٹر مشرق میں آیا زلزلے کے شدید جٹکو سے باری نقصان کی اطلاعات ہے بتایا جالا کہ کئی امارتیں منہدیم ہو چکی ہے لوگوں کی بڑی تعداد زلزلے کی لپیٹ میں آگئی ہے تباہی کے بارے میں موصل ہونے والے ابتدائی معلومات کی مطابق بتایا گیا ہے کہ سو سے زیادہ افراد کے حلاق ہونے کی خبر ہے تاہم تصدیق کرنا بھی باقی ہے اور سولہ امارتیں منہدیم ہو گئی ہے آہستہ آہستہ تصفیر واضح ہو جائے گی جس قسم کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی ہے اس سے واضح ہے کہ مرنے والوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے ترکیسی جو ویڈیو اور تصاویر سامنے آئی ہے وہ بہت تکلیف دے ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زلزلے کے شدید جٹکو کے بعد لوگ امارتو سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر طرف چیخو پکار ہے ویڈیو میں کئی امارتیں نظر آ رہی ہیں امارتو کے ملبے میں فن سے لوگ بچاؤ کے لئے پکار رہے ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں امارتیں زمین بوس ہو گئی ہے گتنے والی امارتو کے ملبے تلے بڑی تعداد میں لوگ دبے ہوئے ہیں انہیں ملبے سے نکالنے کے لئے بڑے پیمانے پر راحت اور بچہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے یو ایس جیولوجیکل سرویس نے بتایا کہ جنب مشرق ترکی میں گازیان ٹیپ کے قریب 7 اشیرے 8 شدد کا زلزلہ آیا ترک حکام نے ابھی تک کسی کے ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں دیا لیکن سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز میں علاقے کے کئی قصبوں میں تباہ شدہ امارتو کو دیکھا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں بات جمہ کشمیر کی کرتے ہیں آپ کو بتا دی جمہ کشمیر انتظامیہ کی طرف سے تجاوزات کے خلاف مہم تیز ہو گئی ہے وادی میں کئی مقامات پر باثر افراد کے ذریعے گیر قانونی طور پر قابض اراضی کو واگزار کرائے گئے انتظامیہ نے یقین جہانی کرائے کہ صرف باثر اور طاقتور لوگ جنہوں نے اپنے اہدے کا غلط استعمال کیا اور ریاست زمین پر قبضہ کرنے کے لئے قانون کی خلاف ورزی کی ان کے خلاف ہی کاروائی ہوگی انہوں نے کہا کہ بے زمین اور چھوٹے دکانداروں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاؤ نہیں ہوگی اور داروں نے بتایا کہ سری نگر میں ہمامہ پادشاہی باغ مہجور نگر شالٹنگ سمیت کئی مقامات سے غیر قانونی تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ہے ادھر مختلف ازلام ہے غیر قانونی قبضہ کی لوگوں کو نوٹس جاری کیے ہیں سری نگر انتظامیہ نے بھی قابضین کے ایک لمبی فرستہ تیار کی ہے جس میں کچھ بڑے سیاسی نام جبکہ ہوتلر اور بزنسمنٹ کے نام بھی شامل ہے درستان مرگ میں بھی سرکاری زمین پر تعمیر کی گئے ہوتل مالکان کی فرستہ بھی تیار کی گئی ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ آج بھی جمعہ اور سری نگر کے ساتھ ساتھ یوٹی کے مختلف ازلامے کئی سیاسی اور باثر لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں انتظامیہ کا ساتھ دے سری نگر آپ کو لیے چلیں گے جہاں ہمارے نمائن دے فیصل اس وقت ہمارے ساتھ ہے وہی گاندربل سے سلیم ہمارے ساتھ ہے فیصل سب سے پہلے آپ کی پاس آنا چاہوں گا کیونکہ کل اتوار تھی خاموشی دیکھی گئی اور آج پیروار ہے تو کیا آج یہ اندامی کاروائی جو ہے وہ ایک بار پھر شروع ہوگی دیکھیں بالکل زور اگر ہم بات کریں سٹیٹ لینڈز کی تو قریبا جیسے ہی دیٹ جو دیا گیا تھا اس کے حوالے سے انہیں لوگوں کو کہا گیا تھا آپ زمین کھالی کیجئے تو اس کا دیٹ جیسے ایکسپائر ہوا تھا اس کے بعد جو متعلقہ حکام ہے خاص کا ریونیو ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہ حرکت میں آئے اور جہاں جہاں پہ انہوں نے یہ لسٹی میں آیا تھا کہ کہاں کہاں پہ زمین انکروش کی گئی سٹیٹ لینڈ ہو گاس چراہی ہے اس کے ساتھا جو ضرور کی زمینہ اس کے خلال کاروائی شروع ہوئی لیکن سری نگر کی بات پہ تھی سری نگر میں جو میجر کاروائی کی گئی تھی وہ نیڑو ہورٹل پہ کی گئی تھی اس کے ساتھ اپرانگر میں کی گئی تھی اور پرسو پادشاہی باغ میں کی گئی تھی جہاں پہ پرچیس کرنے لینڈ جو انکروش کیا گیا تھا تو اس کو ریٹریو کرنے کی بات کی گیا تھا کہ وہاں پہ تھوڑی بہت مرضہ بات بھی ہوئی تھی تو اس کے بعد لینڈ اس کو وہاں پہ ڈرائیو کو روکنا پڑا تو اس کے بعد بھی شاہد میں ایک اور ہوئی اور جو مشہور ہم کہہ سکتے ہیں شابنمیلی لون ہے ان کے گھر پہ بھی کاروائی ہوئی اور جو ان کے جو انکروش کیا تھا دیوار بنائی تھی اس کو بھی توڑا گیا اس کے ساتھ ایک انفلینشل ایک اور تھا جس کی دیوار ٹوڑی گئی ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو کل اس میں تھوڑی بہت خاموش دیک کیونکہ سنڈے تھا تو آج جو خبریں سامنے آ رہے ہیں جو لسٹ سامنے آیا ہے کہ قریباً جو شریر نگر میں ہے قریباً ساڑھے پانچ سو کے قریب ایسے لوگیٹ جن کے نام اس لسٹ میں آئے ہیں خاص کر اگر میں لالچوک کی بات پر دالچوک میں بھی کافی زیادہ اس میں نام آئے ہیں بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکسی جو اس میں انٹرلور کیا گیا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ سٹیٹ لے لیا گاس چھرائی میں ہے تو ابھی تک تو کوئی کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی کوئی ڈیمولیشن بھی سٹارٹ نہیں ہو خبریں یہ بھی آ رہے ہیں کہ دو پہر کے بعد ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی کچھ میٹنگ چاہ رہی ہے رہنیو آفیشل سے جیسے وہ قدم کریں گے تو اس کے بعد شاید دو پہر کے بعد ایک پر پھر سے سرین اگر میں دیکھنے کو ملے گا حالانکہ لگاتار یہ ڈرائیو جا رہی ہے لیکن کل سنڈے تھے تو کل اسے تھوڑی بہت ہم کہہ سکتے ہیں رہت ملی تھی لوگوں کو اس کے ساتھ جو اوپشل سے وہ چھٹی پہ تو آج ایک بار سر سے یہ خبریں آ رہے گا دو پہر کے بعد یہ کاروائی جو ہے ایک بار پھر سے سٹارٹ ہوگی اور کچھ ہم انسولنشل لوگ ہیں جنہوں نے کافی زیادہ زمین بلکل فیصل جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک لسٹ سامنے آئی ہے جس میں کئی بڑے سیاسی لیڈرو کے نام ہے کئی ہوتل مالکان کے نام ہے وہ ساتھ ساتھ کچھ بزنس مین کے نام بھی ہے تو کیا ہم یہ مان کے چلے کہ اس ہفتے اس روان ہفتے جو ہے اس حوالے سے بڑی کاروائی دیکھی جا سکتی ہے دیکھیں بلکل جس طرح آپ نے خود کہا کہ بڑے بڑے بیوروکریٹس کے نام میں ہم کہہ سکتے ہیں انفلینشل لوگ جو ہے سیاس سردانے بڑے بڑے ان کے نام اس پہ ہے اور اس کے ساتھ جو باقی بزنس مینس ہے جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکس جو کی لالچوک میں ہے یا لالچوک ہے آراؤنڈ ہے ان کے نام اس میں ہے تو صاحب کو اتوارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آنے والا یہ ہفتہ ہے یعنی یہ ہفتہ جو سٹارٹ ہو چکا ہے اس میں بڑی کاروائی ہے دیکھنے کو مل سکتے ہیں نہ کہ صرف ان لوگوں پہ جنہوں نے کم زمین کھائی ہے یا جس طرح سے ہم نے پاتشاہی باغ میں دیکھا کہ وہ وائڈی والے تھے ان پہ انکروز ان پہ ڈیمولیشن ڈرائیو کی تو اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ صرف سے لسٹ سامنے آیا جو نام ان میں اس میں انٹلوٹ کیے گئے ہیں اسے ہم ذات دائر کہتے ہیں کہ اس حبتے بہت کچھ ہونے والا ہے اور جو بھی ان پہ ڈیمولیشن ڈرائیو ہونے والا جو بھی سٹرکچرز انہوں نے بنائے ہوگی چاہے وہ بزنس حب سو رکھ کے ساتھ ساتھ ریسیڈنشل ہوں ان کے تو اس کے کاروائی ہو سکتی ہے طریق سے لسٹ آیا ہے فیصل خبر یہ بھی ہے کہ جمہور کشمیر کے دو سابقے ازرائے علا محبہ مفتی اور عمر عبداللہ آج پریس کانفرنس کرنے والے ہیں محبہ مفتی دلی میں پریس کانفرنس کریں گے تو کیا ہم اس حوالے سے کیا آج سرکار کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا دیکھیں لگاتا ہم نے دیکھا جو روشنی ازرائے میں ہیں تو روشنی جو ایکٹر ہے وہ نیشنل کانفرنس تے ہی لائے تھا اور جس طریقے سے آپ نے خود کہا کہ یہ پریس کانفرنس ہونے والا پریس کانفرنس اسی کے زیبن میں ہو رہی ہے کیونکہ جو لگاتا ہا ہا کرمچ ہوئے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کی باتات باقی لوگ جو ہے کافی زیادہ پریش آرے کیونکہ ہلاکاتا دعوات گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا تو کہیں نا کہیں عام لوگ بھی پریشان ہیں اور جنہوں نے زیادہ زمین کھائے وہ بھی پریشان ہیں تو کہیں نا کہیں اس کیز کو حکوم تک پہنچانے کے لیے یا ترکیز بنانے کے لیے جو آپ نے سٹپ یہ اٹھا ہے کہیں نا کہیں نگیر کی صاحب بھی ہو سکتا ہے اس لئے تین مجھے کے کاری مارو بلا جو تو وائس پریش بیٹھے نیشنل کانفرنس کے وہ ساروور ہوتل میں پریش کانفرنس کی گئے اس کے ساتھ جو ایک اور صاحب کا وزیر آلہ ہے محبا موٹی وہ دیلی پریش کلب میں پریش کانفرنس کرنے والی اور پورا فوکس جو ان دونوں پریش کانفرنس کا وہ اسی مسئلے پر رہے گا اور کہیں نا کہیں یہ بات حکومت تک پہنچانے کی پوشی کی جائے گی کہ عام لوگ جو اس کے وقت پریشان ہیں عام لوگ جو اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے مکانہ توڑے جائے تو قیل نہ قیل اس چیز پر بھی بات ہوگی اور یہ اس چیز حکومت تک پہنچائی جائے گی فیصل آپ ہمارے ساتھ بنی رہے گا سلیم بھی ہمارے ساتھ ہے سلیم بہت بہت شکریہ جوئن کرنے کے لئے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ خبر یہ ہے کہ ہوتل مالکان کے دو دجن سے زائد لوگوں کے فرست جو ہے وہ جاری کی گئی ہے تو اس حوالے سے کیا کچھ کاروائی ابھی تک ہو گئی ہے ہوتل مالکان کے نام دیئے گئے لیکن ہوتل مالکان کی اگر بات کریں گے تو پیشتر جو ہوتل آئے ہیں ان میں چار مردے کی بات جو ان کی یار کی یا فارس میں لیکن اگر فارس کریں گے تو سلمرگ میں دو بڑے کے ہوتل جو قیمتہ یہ کہا جاتا ہے جو فارس لینڈ میں ہیں اور گھگنگیر میں جو وائیولیشن ہوئی ہے وہاں پہ بھی کافی فارس لینڈ ہے جس میں دو چار ہوتلز ہیں جو بڑے ہوتلز ہیں لیکن سلمرگ کی اگر بات کریں گے جو چھپیس ہوتل ہے جو بسٹ میں سرپیس ہے ان کی بیشتر جو ہے جو قویٹی ہے جمید کی پاچ مردے ہیں سات مردے ہیں آٹ مردے ہیں سی مردے ہیں لیکن سلمرگ میں اگر اگر دو بڑے ہوتل پڑے ہیں جو کشمیر کی چان ہے سلمرگ فارس نے جو پیشتر کہا گیا کہ دو بڑا ہوتل ہے اگر دو بڑا ہوتل ہے وہاں پہ اور اس کو بلد بلد اس نے ویڈیشن کی پولی طرح سے وہاں پہ ہڈاپ کیا ہے اب یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے چار سوٹ کے پریبی بڑے سلمرگ میں چگو سلمرگ میں بڑے چلیر ہوگا تو اس کے بعد وہاں پہ کاروائی ہوگی کاروائی کس ٹائپ کی ہوگی وہ اس طرح مہاں سپارٹ ہی پتا چلے گا لیکن جو چار بڑے تین مردے ہیں ان سے ساتھ ہی ہوتا ہے اچھے ساتھ ہے چاہ ساتھ ان کے ساتھ بھی پیتلا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ تین مردے چار مردے ہوتے ہیں وہ خوٹی پاس میں ہوتے ہیں کسی کا یاد میں ہوتا ہے لیکن ریزن کی بات کریں گے ریزن کی بات کریں گے جہاں پہ بڑے ہوتلز بنائے گئے ہیں پچھلے دس سالوں میں ان میں آج سکھ جو ٹینل ایکسول کی ہے ان کے ساتھ ساتھ تو بات کریں گے تو پہنٹ پہ بھیے گئے ہوتلز ہے یا پڑے بڑے جو یہاں کے ایکس جو ریزن میں پکنک ہرس بنائے گئے ہیں جو آگر پاک وائلز بریج سے سٹارٹ ہے دریا سندھ ہے وہاں پہ بھی کافی سارے کسی سندھ بنائے ہیں جو سندھ بنائے گئے ہیں جو گاندربل کے ڈسٹک میں اب آنے والے وقت تو یہ پتہ چلے گا کن کن ہاتھ کن کن مگر مفتو یاکن کن بڑے لوگوں کو بھی لیکن ساتھ اگر باریں گے ایڈمیسٹریشن کو یہ کلیر کرنا چاہے کہ شوشہ وائد ہی کافی سلتی ہے دسٹک میں کسی غریب کو ٹک کیا جائے گا لیکن اس میں یہ واضح حفاظ کی ہے کہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کسی غریب کو نیچ ہوا جائے گا سلیم جن لوگوں کا نام اس فرست میں شامل ہے یا جن ہوتل مالکان کا نام اس فرست میں شامل ہے ان کی جانب سے کیا کوئی رجامل ابھی تک آیا ہے دیکھو بلکل جہور اگر ہوترینس کی بات کریں گے میرے ساتھ بھی کافی سار ہوتر نے بات کی جس کے پاس سون ملک میں پانچ کنال زمین ہیں ہوتر کے پاس یا چار کنال زمین ہیں اس کو چار مرلے تین مرلے سے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس نے بڑا کوئی ظلم کیا ہے یا بڑا کوئی یہ کیا ہے لیکن اگر کسی میں آپ کو دو کنال سے جائب زمین یا اس کنال سے جائب زمین جس پہ اس نے ہوتر بلڈنگ بنائی اور اس کو وہاں پہ کاروائی ہونے کے وہاں پہ لوگ اس پہ وہ کرتے ہیں لیکن اگر کسی ہوترینس کے پاس جس کے پاس چار کنال زمین آل رہی ہے یا اس کے ہوتر کے بلڈنگ بنائی ہے اس کو اگر دو مرلے تین مرلے چار مرلے تو اس کو وہ حق بھی بنتا ہے اگر آپ کے جو گوینگیر والا علاقہ ہے ریزن والا علاقہ ہے جہاں پہ بائیولیشن ہے کہ فارس پلینڈر میں بنائے گئے ہیں اور اس کے بعد وہ چار کرو تین کرو میں بیجا دیا گئے ہیں تو سوال ہے کہ اب ایڈمسپیشن کسنا پن پوائنٹ پہنچے گی یا اگر آرنگ ڈاؤن جو کل چیپ سے ساپتی طرف یا فالتی آئی گی جو پوری طرح مونیٹر کریں گے جا ہمارے آسٹر لوگ پن پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں یا کچھ الگ سے یہ چلتا ہے یہ کی ساتھ اگر مونیٹرنگ بھی چلتی ہے کہ جہاں پہ زیادہ حدب ہوا ہے زمین وہاں پہ کاروائی کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ لوگوں کو عوام کو تنگ دیا جائے اور جہاں پہ زمین کو کاروائی کرنے کی وہاں پہ کاروائی بھی ہوتی ہے کیونکہ حالی میں آپ نے دیکھا یہاں پہ گاندربل کے بارولہ علاقہ میں وہاں پہ بھی کافی زمین ریکوور ہوا ہے گزنگ گرنگ میں بھی ریکوور ہوا ہے اب آنے والے دنوں میں یہ ساتھ ہوا ہے اور سونمر میں جو بھی برد سلیر ہوگا اس کے بعد ہی کاروائی ہوگی چلیے بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے سری نگر سے فیصل ریاض ہمارے ساتھ تھے انہدامی کاروائی کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ فرست جاری کی گئی ہے ان میں کچھ سیاس لیڈروں کے نام بھی بزنس مین اور ہوتل مالک کانو کے نام بھی اس میں درج ہے اور اس حوالے سے انہدامی کاروائی جمہ کشمیر میں فیلال جاری آگے بڑھتے ہیں جمہ پٹانکورٹ اشارہ پر ایک سڑک حادثے میں آٹھ لوگ شدید زخمی ہو گئے اطلاعات کی مطابق لخن پور میں ایک تیز رفتار سکارپیو گارڈی ڈریور سے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی جس میں سوار سبی مسافر زخمی ہوئے دیرات پیش آئی اس سڑک حادثے میں زخمی ہونے والوں کو زلہ منتقل کر دیا گیا جہاں سبی کا علاج جاری ہے بتا جارہ ہے حادثہ تیز رفتار کی وجہ سے پیش آیا جب ڈریور کار کنٹرول مکمل طور پر خوبیٹ ادروازی کے پہاڑی علاقوں میں جہاں کل رات دیر سے ہلکی برفباری کا سلسلہ جاری ہے وہی محقام موسمیات نے جمہ کشمیر میں ہلکی برفباری کی پیشنگ ہوئی کی ہے محقام موسمیات نے بتایا کہ کشمیر اور جمہ خیتہ کی کچھ مقامات پر درمیانی بارش برفباری توقع ہے شمالی کشمیر کے اوپرے علاقوں میں رات گیرہ بجے شروع ہوئی ہے جبکہ میدانی علاقوں میں برفباری کا امکان آج دو پہ موسم میں بہتری متوقع ہے تاہم کچھ مقامات پر شام تک ہلکی بارش برفباری جاری رہ سکتی ہے شمالی کشمیر کے اوپرے علاقوں میں زیادہ برفباری کا امکان محکمہ کا مزید کہنا کہ نو فروری کے بعد سے ایک اور مغرب ہواو کا اثر متوقع ہے سات آٹھ فروری کو جزوی طور پر ابرالود موسم متوقع ہے نو فروری رات گیرہ بجے کے گلمرک آپ کو لے چلیں گے جہاں ہمارے نمائن دیں اشفاق اس وقت گراؤنڈ زیرو پر ہمارے ساتھ جوئن کی ہوئے ہیں اشفاق اس وقت کیا موسم کی تازہ صورتحال ہے اپڈیٹ کیجئے گا محکمہ موسمت کی بات کریں گے محکمہ موسمت نے پہلے ہی پیشنگ ہوئی کی تھی کہ وادی کے میدانی علاقوں میں جو ہے آج سے نو تاریخ تک موسم کے تیور جو ہے بدل سکتے ہیں اور آج سے بس ہی والا ہی علاقوں میں آگرچہ برب باری اور میدانی علاقوں میں بارچوں کا سلسلہ جاری ہوا وہی سیاجم کام گلمرک میں آدمہ برب باری جو ہے آج اس وقت پر رکارڈ کی گئی اور تنگمر کے باتیں جہاں پر جسے گیٹے اپ گلمرک بھی کہا جاتا ہے یہاں پر تین اس وقت برب باری جو ہے رکارڈ کی گئے اور ابھی بھی اچھی خاصی جو برب باری ہو رہی ہے لیکن اندروں نے سڑکے جو ہے ابھی برب سے جھگی ہوئی جہاں جس موقع پر کھڑے ہیں یہ زیارت بابا پیام جو ریشی کا راستہ ہے اور یہاں پر ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی راستے سے جو ہے برب نہیں ہے اور یہاں پر ابھی بھی جو ہے تین انجی کے قریب جو ہے برب کی جو پرت ہے وہ اس سلسلہ پر جمع ہے اور یہاں پر لوگ جو ہے ترافیک کی آواج آئی ہو مکمل بند ہے اور لوگ یہاں پر کافی مشکلاتوں کا سب سے دوچار ہے اور یہاں پر لوگ جو ہے ابھی انتظام سے یہ مطلبہ کیا ہے کہ اگرچہ سہیہاتی مقام گلمگ پر جو سہیہ ہوں کے لئے پوری توجہ دی جاتی ہے لیکن مقامی لوگ جہاں ایک بڑے آبادی رہتے ہیں زیارت بابا پیام جو ریشی تونتی پتری نمبر نار کی بات کریں سانس پھال کی بات سے یہاں پر کافی علاقے منسلک ہیں لیکن ابھی بھی اس سڑک سے جو ہے یہاں پر برب نہیں ہٹایا گیا اور امید یہ کی جاتی ہے کہ جس طرح سے ابھی موسم میں جو تبدیلی آئی ہے اور یہاں پر برب باری ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو جو ہے یہاں وادی کی طرف سہیہ آئیں گے لیکن جہاں تک کھیلو انڈیا کی بات کریں ونٹر گیمز کی بات کریں سہیہاتی مقام گلمگ میں مکمل جو تیاریاں جو ہے کھیلو کے آورے سے کی جا چکی ہے اشواق جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حل کی برفباری ہو رہی ہے وہاں پہ تو اس حوالے سے اس برفباری میں تیزی بھی آ سکتی ہے تو کیا انتظامہ کی طرف سے اوپری علاقوں کے لیے ابھی تک کیا کوئی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جی بلکل جہاں تک ہم اس علاقے کی بات کریں سہیہاتی مقامت کے ساتھ تک جو افروڈ کی اور کنگڑی اور سنشائن پیک ہے یہاں پر آج صبح جہی مقامہ سہیات کی طرف سے جو ہمیں اطلاع ملیا ہے ان نے یہ کہا کہ آج جو ہے جو فارنرس کی اور زیادہ تر دی گئی ہے اور انہیں جو ہے آج جو ہے سکھی سلوپس پہ رہنا رہنے کو کہا گیا ہے اور وہ اوپری علاقوں میں سکھی کے لیے نہ جائیں لیکن مقامی لوگ کی اگر بات کریں مقامی لوگ کو کا ہی مشکلاتوں کا اس وجہ سے یہاں پر کل دیر سی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پر بجلی جو ہے وہ پوری طرح سے مقامی لوگ کے پریشان کر کے رکھا ہے اور پانی کی سویدہ جو ہے وہ کافی کم پڑ گئے پیچھے دنوں ہمیں دیکھا کہ یہاں پر گلمرک میں جب ایورانچ آیا تھا تب جا کے یہاں پر بیشتر جو سکھی میں تھے وہ متاثر ہوئی تھی تو ابھی جا کے یہاں پر لوگوں کو میدانی علاقوں میں کافی مشکلاتوں کا سامنا بھی ہے لیکن اوپری علاقوں میں سیعہ بھی کافی خوش نظر آ رہی ہیں اس براباری سے چیلے بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے گلمرک سے اشفاق تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں پر اس وقت ہلکی برف باری ہو رہی ہے اور ارمی کا موسمیات نکاح کی دوپہر کے بعد موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے لیکن خبر یہ بھی ہے گلمرک سے کہ وہاں پر ابھی تک انتظامیانی برف نہیں ہٹائی ہے جس وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے آگے بڑھیں گے دردار رامبنزلہ کے رامسو میں ہائیویک کے پہاڑی کنارے پر مکانوں میں درادے پڑھنے کے بعد چار خاندانوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا رامسو میں جمعہ سرینگر قوم اشارہ کو فولین بنائنے کے لئے خدائی کی گئی جس کے بعد میٹی کے تودے گرنے سے مکانوں میں درادے پڑھ گئی لارامبن میں رامسو سے متصل علاقے میں محمد عشرف، محمد حنیب، محمد رفیق اور محمد عشرف بٹھ کے خاندانوں کو جان و مال کے نقصان کے خدشے کے پیش نظر ہائی سکول رامسو منتقل کر دیا گیا ہے نیشنل ہائیوئی ایتھارٹی آف انڈیا کی کمپنیو کی طرف سے کی جاری خدائی کی وجہ سے مکانات کو جلزی نقصان پہنچائے جبکہ دیگر مکانات بھی خطرے میں ہیں مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ تھانہ رامسو کے قریب مٹی کے گیر سائنسی کٹاو کے بعد شارعہ کے سات پہاڑی پہاڑ پر مٹی کے تودے گرنے سے لوگوں کے مکانات کو نقصان پہنچائے انہیں خدشاہ کے بارے سے درادے وسیع ہو سکتی ہے اور دیگر ریائش مکانات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے لوگوں نے الزام انتظامیت سے فوری مرمت کی ہدایت دینے کی اپیل کی ہے ادھر جمہو صوبہ کے دوڑا زلہ کے تھاٹری گاؤں میں ریائش مکانوں میں درادے پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے ایس ڈی ایم تھاٹری کے مطابق جیولوجیکل سروے انڈیا کے ماہرین علاقی کی صورتحال کا جائزہ لیا انہیں نگاہ کے ریپورٹ مصول ہونے تک اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا اطلاعات کے مطابق دوڑا زلہ کے تھاٹری علاقے میں ریائش مکانوں میں لمبی ادھرادے پڑھنے کے بعد کم از کم بیس کمبو کے مکینوں کو محفوظ ایک منتقل کیا گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ پہاڑی دنس جانے کے نتیجے میں ریائش مکانات میں ادھرادے پڑھ گئی جس وجہ سے لوگوں میں خوف و دہشت کا ماہول ہے ماہرین کے متدر ٹیموں نے علاقے کا دورہ کیا اور وہاں پر صورتحال کا جائزہ لیا جیولوجیکل سروے انڈیا کے ماہرین نے علاقے میں کئی گنٹوں تک جائزہ لیا امارتوں میں رکھا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ زلہ انتظام سورتحال پر نظر بنائی رکھی ہے لہٰذا لوگوں کو گبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری جانب انتظام میں نے زلہ ڈوڑا کی تحصیل تھارٹر کے گاؤں نئی بستی کو ریڈ زون قرار دیتے ہوئے علاقے میں سیول اداروں کے ساتھ سیکریٹی فورسز کو بھی تائینات کر دیا ہے یہاں سے کسی کو نکلو حرکت کی اجازت نہیں ہے نئی ٹاؤن شپ میں بننے والی امارتوں میں درادے پڑھنے کے بعد یہاں رہنے والی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے ڈوڑا آپ کو لے چلیں گے جہاں ہماری نمائن دے وسیم اس وقت ہمارے ساتھ ہے وسیم آپ نے وہاں گراؤنڈ زیرو پہ جا کے صورتحال کا جائزہ لیا کیا کچھ دیکھا آپ نے اپنیٹ کیجئے گا بلکل دور صاحب دیکھئے جہاں پہ کچھ دنوں سے یہ علاقہ پورا سرکیوں میں ہے اور جس طرح سے کل بھی ہم نے اس علاقے میں جب دورہ کیا اور حالات وہی ہیں اور یہ علاقہ جو ہے آستہ آستہ کھسکتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگ کافی زیادہ پریشاہ دیکھنے پر رہے ہیں اور اب ان کو صحیح جگہوں پہ پہنچایا گیا ہے اور کچھ لوگوں سے جب ہم نے کاز بات جت کی ان کا یہی کہنا ہے کہ آستہ آستہ جس طرح سے علاقہ جو ہے کھسکتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اب علاقہ وہاں جی جس طرح سے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہلکی فلکی وارش ہو اور وارش کے ساتھ ساتھی اب اس علاقے میں کافی زیادہ قدرہ ہے اور ریڈ زون اس علاقے کو پورا گوشت کر دیا گیا ہے جس پہ ایڈمیسیشن کی پوری نظر ہے وہاں کے جو ایڈمیسیشن میں پوری نظر بنائے ہوئے ہیں مگر ایک سرکاری سکول میں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے اور لوگوں سے جب خاص بات چیزیں کیونکہ یہی کہنا ہے کب تک اس علاقے میں اس سکول میں ہم بیٹھے گئے اور علاقے کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں کسی الگ جگہ پہ بسایا جائے اور سرکار سے یہ لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی علاقے کے اندر بسایا جائے جہاں پہ ہمیں وقان دیا جائے اور ہمیں جو ریلیف ہے وہ دیا جائے ایڈمیشریشن ان لوگوں کا ضرور ساتھ دے رہی ہے برا بندہ اپس ان لوگوں نے کیا ہوا ہے مگر لوگ ابھی بھی خوف میں ہیں کیونکہ اللہ کا جو آستہ آستہ کھسکتا ہوا نظر آ رہے ہیں لوگوں کو خوف جادہ ہے اور جس طرح سے یہ بھی ہے کہ مکان آستہ آستہ کھسکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ علاقے کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو دوسرے مکان ہیں ان پر بھی درڑے وگرہ سٹارٹ پر سے ہو گئی ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار الگ ایڈمیشریشن ان لوگوں کو کیا دیتی ہے وصیم خبر یہ ہے کہ جوالوجیکل سروے آف انڈیا کی جو ماہرین ہیں انہوں نے علاقے کا دورہ کیا اور خبر یہ بھی ہے کہ آئیٹی کی ٹیم بھی وہاں پہنچنے والی ہے وہ بھی صورتحال کا جائزہ لیں گے بلکل دیکھیں الگ الگ ٹیمیں وہاں پہ پہنچی ہیں ضرور اس چیز کو خاندانی کی کوشش کی جاری ہے کی علاقے کے اندر یہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے اور اس چیز کو خاندانی کی کوشش جاری ہے بلکل دیکھیں ٹیم وہاں پہ پہنچی ہے جس میں ایڈمیشریشن کی بھی پوری نظر ہے اور زیٹی کمیشنر ڈوڑا وشیش پال ماجن اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کس کارن یہ حادثہ یہاں پہ پیش آیا ہے اور ان لوگوں سے خاص کر کے مل رہے ہیں جو اکیس کمبے وہاں پہ تھے ان سے باتچیت ہو رہی ہے ان سے سمجھنی کی کوشش کی جاری ہے کہ کیا اس طرح کا حادثہ پہلے بھی یہاں پہ پیش آیا کہ پہلی دفعہ اس طرح کا حادثہ وہاں پہ پیش آیا اور الگ الگ ٹیم میں وہاں پہ جاری ہیں ان ٹیموں سے بھی باتشت کر رہے ہیں اور یہ ٹکنا ہوگا کیونکہ جب لوگوں نے بتایا کہ اب ہم سا جائیں پلال تو ہمیں کچھ دیر کے لیے یہاں پہ بسایا گیا ہے سرکاری سکول کے اندر اور لگ بگ پانچ دس دن کے بعد جو ہے سکول جب سکارٹ ہوں گے تو سوال یہاں پہ یہ ہے سرکار کے لیے کہ تب تک اس کے بعد اکیس دن کے بعد یا بیس دن کے بعد یہ لوگ کہا جائیں گے سوال یہی ہے بلکل بلکل جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سکول جب کھلیں گے تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہو گیا اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم میں بھی تبدیلی آئی ہے برفباری اور بارشوک کی پیشنگ ہوئی ہے تو اس سوال سے جو لوگ وہاں سے ناقل مکانی کی ہوئے ہیں ان کے لیے انتظامیں نے کیا کچھ سہولت ان کو فرام کی گئی ہے دیکھئے ان کے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری سکاری ہیں بلکل سوال ان لوگوں کا یہی ہے کہ اب ہم تحال جائیں گے پوری ریکوائرمنٹس کے لیے دی جا رہی ہے ان کو لگ لگ زموں پر بسا گیا ہے سرکاری سکول ہیں یا ان کے رشدہ جو ہیں وہاں پہ ان لوگوں کا فلال ارجسٹ کیا گیا ہے اور کھانے کا پورا انتظام ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے اور ساری فسلٹس فلال وہاں پہ رکھی گئی ہیں جو ایس جیم ہے وہ وہاں پہ لگ بک پندرہ بیس میٹ کے بعد ان لوگوں کو جا رہے ہیں میڈیکل چکپ بھی ان کو کیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کافیستہ پریشان ہیں ان نے یہ بھی بتایا کہ پندرہ بیس دن کے بعد جب سکول سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے ہمارے لئے کیا سرکار کرتی ہے ہمارے لئے کیا کرتی ہے اور بڑی بات اس میں یہ ہے کہ سرکار ان کے لئے کسا کا ریلیف دیتی ہے اور سرکار کیا ان لوگوں کے لئے جگہ کوئی دی جاتی ہے اور مکان کے لئے کا کوئی ریلیف اگرہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے مکان کے لئے کوئی پیسہ بگرہ دیا جاتا ہے اگر اس طرح کی اس طرح کی فسلٹس انسانوں کو لوگوں کو دی جائے گی اس میں بتانا چاہوں گا بہت سارے لوگ ہیں جو ہینڈ ٹو موت ہیں جو لوگ اپنا کام دن کو کرتے تھے اور شام کو وہی چلے وسیم آپ اس خبر پر نظر بنائی رکھیں بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے دوڑا سے ہمارے نمائند وسیم گھٹو تفصیلات فرام کر رہی تھو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو فیلال محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے لیکن لوگوں نے انتظامیہ سے گوار لگائی ہے کہ جب سکول اوپن ہوں گے تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا فیلال آج کے اردو خبرنامے میں اتنا ہی اپنے میزبان زہر لولابی کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز